جمہو کشمیر وہیں جکینی نگروٹا قازگنڈ اور سرنگر سے ٹرافک کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ سفر کرنے سے پہلے وہ ٹرافک کنٹرول یونٹ رامبن سے ضرور رابطہ قائم کریں ملک کو کشمیر سے جوڑنے والی نیشنل ہائیوے بند ہو گئی ہے جمہو اور وادی کے بیچ رابطہ مکمل طور سے منقطع ہو گیا ہے کشمیر سے جمہو اور جمہو سے کشمیر کی طرف جانے والی گاڑیاں ٹی فائف ٹرنل کے دونوں طرف پھنس گئی ہیں جس کے نتیجے میں مسافر مشکل میں پھنس گئے ہیں دراصل یہاں سڑک ریت کی طرح بہ گئی ہے جس کے بعد پولس نے ہمارے نمائندہ کو اس علاقے سے نکلنے میں مدد فرام کی یہاں پرانے راستے پر بھی بھاری لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے راستے سے ملبہ ہٹانے کے بعد ہی امرنات یادریوں کے جتھوں کو روانہ کرنے کا عمل شروع ہوگا دیش کو کشمیر سے جوڑنے والا راستے راست مارک بھاری بارش ہونے کی وجہ سے آپ دیکھئے بند ہو چکا ہے دیکھئے کہ ٹی فائف ٹرنل جو کی ابھی نئی بنی ٹرنل ہے اس کے ٹھیک مار جو نئی سیڑک بھی تھی وہ جو ہے پوری طرح سے کھائی میں چلی گئی ہے اور یہاں پہ گاریوں کی جو آواز آہی ہے وہ بند ہے حالانکہ امرنات جی کی جو یادرہ ہے وہ بھی اس کا جتھا کل پہل گام کی جو روانہ ہوا تھا وہ بھی واپس آگیا آج بھی جمبو سے یادرہ جو ہے وہ نہیں نکلی ہے لیکن یہ جو ٹی فائف ٹرنل کے بارے سڑک جو ہے جو پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اس کو بننے میں اب لمبا وقت لگے گا اور ہو سکتا ہے پرانے راستے میں لینڈ سلائٹ تو صاف کرنے کے بعد یافریوں کی آواز آہی شروع کر دی جائے گی لیکن فیلحال کے لیے یافرا جو ہے وہ بند ہے اور جمبو سے تشمیر و تشمیر سے جمبو جانے والی بھاری کاریاں محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق گزشتہ دو دنوں سے بھاری بارشوں کا سلسلہ لگا تار جاری ہے تاہم آج صبح سے زلہ رامبر میں ہوئی بھاری بارشوں کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر رہے وہیں مختلف علاقوں کو جوڑنے والے سڑک رابطے بھی منقطر ہیں عبام کو بارش کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا رہا وہیں دریاؤں و ندی نالوں میں بھی پانی کا بہاو تیز اور خطرے کے نشان سے اوپر بہنے سے خطرہ لہاق رہا انتظامین عبام سے کہا کہ وہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلے اور احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے زلہ پنچ میں راد بھر ہوئی موسلدھار بارش سے زلے کی تحصیل منڈی کے گگڑیا میں کافی تباہی ہوئی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور پہاڑوں سے آنے والے ملبے کی وجہ سے مکعی کی فصل تباہ ہو گئی کھیتوں اور سوڑکوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے کئی گاڑیاں ملبے میں فز گئی ہیں جنہیں جی سی بی کی مدد سے باہر نکالا گیا اس کے ساتھ ہی بارش سے ہونے والی تباہی کی بات سابق ایم ایلے اور نیشنل کانفرنس کے موجودہ صوبائیو سربرا ایجاز احمد جان نے حکومت اور ظلائی انتظامیہ سے ٹیم میں بھیجنے کا مطالبہ کیا بارشوں کے نقصان کا اضالہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو راچھے بارش سے ہی لکسان ہوئے رہا ہے خاص کر کے ڈسٹرک پونچ پورے میں جو نقصان ہوا ہے اور کھتائی پیر پنجال میں نقصان ہوا ہے پرٹیکلوری گاؤں گھلیاں ساوچیاں میں جو بارش کے ساتھ کچھ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں کچھ نقصان ہوا ہے اس کے لیے میں جو ایل جی ایڈمیسٹریشن میں ان سے غزارش کرتا ہوں اور ڈسٹرک کی ایڈمیسٹریشن یہ ساتھ سے غزارش کرتا ہوں کہ ایمیجیٹلی وہاں پہ جو ہے ایک ٹیم بنا کے بھیجی جائے زیادہ کے لوگوں کو جو ہے اس کا ارلیف مل سکے اور ساتھ ساتھ میں ہماری آمی کے جو جو جوانے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایمیجیٹلی جو انہوں نے ارلیف اور لوگوں کے پاس وہاں جو اپنی ٹیمز بھیجی ہیں جہاں بشکلہ تھی کچھ ایڈیاز میں لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں ہماری ڈسٹرکی پولیس کا بھی جو پنچ کی ہے انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن سب سے ضروری میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں نقصان ہوا ہے وہاں پہ ایمیجیٹلی ایک ٹیم بنا کے لوگوں کا جو ہے خاص کر آسیسمنٹ کیجے اور جن کا نقصان ہوا ہم کو کمپنسیشن ملے اور تاکہ لوگوں کو جو ایک گراؤنڈ پر مشکلات ہیں وہ جل سے جل دو گئے وارش کی وجہ سے انہتناک ڈورو کے دہرونہ کے علاقے میں تیرہ خانہ بدوش خاندان اور ان کے موشی پس گئے انہتناک پولیس نے روینیوں ایس ڈی آر ایف اور مقامی لوگوں کی مدد سے انہیں بچایا زلہ پنچ کی تحصیل سورن کورٹ میں مغل روڈ پر پوشانہ چوکی کے قریب دو فوجی ندی میں بہ گئے سورن ندی میں دوبے فوجیوں کی تلاش کے لیے یہاں رسکی آپریشن چلا گیا علاقے کے ندین آلوں میں تغیانی کے چلتے انتظامیہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ چوکسی برتیں ڈی سی پنچ نے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں کل پوری رات سات طریق سے ہماری زلہ پنچ میں کافی بھاری بھرکم مصلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں تمام علاقوں میں اور صبح تک کافی روڈز چوک ہو چکی تھی پرٹیکلرلی منڈی اور لورن ایریاز میں بائی آفٹرنون آل میجر روڈز ور ریسٹوڈ ابھی بھی کافی جو سمالر روڈز ہیں رورل روڈز ہیں منریگا روڈز ہیں ان میں لانسلائٹ کی وجہ سے بلوکیٹ ہوا ہے اور ان کا بھی کلیرنس کام جاری ہے مغل روڈ پر رتا چھم پوائنٹ پر ایک میجر لانسلائٹ آئی تھی اور اس کے علاوہ بھی کافی پوائنٹ پر اور یہ کلیرنس آپریشن ہم نے تقریباً چار بیر تک مکمل کر دیا تھا ابھی فیلال جو ٹرافک ہے مغل روڈ پر وہ جاری ہے ایک کافی خوفناک حادثہ ہوا ہے ہمارے دو آرمی جوانز مشانہ گاؤں میں فلڈ میں بہت چکے ہیں ان کے سرچ کے لیے آپریشنز ریسکی آپریشنز جاری جب تک بارشیں کنٹینووس ہیں تب تک لوگ زیادہ گروہ میں ہی رہیں دور نہیں جائیں اور پرٹیکلرلی جو فلڈ بیسن ایریا ہے ان سے دور رہیں مسلسل بارش کی وجہ سے زلہ کٹوہ کے ندین آلو میں سیلاف کے خطرے کے پیش نظر راجباق پولیس نے آج ندین کے قریب رہنے والے لوگوں کو ندین آلو سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے تیری وارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں میں بھی کافی تیری وارش ہو رہی ہے تو دریاء اجھ میں کافی پانی پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے اور ادھر کافی نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو اگاہ کر رہے ہیں کہ خود اور اپنے مالویشی کو دریاء کی طرف نہ جانے دے اور خود بھی گھر رہے اور مالویشی بھی گھر میں ہی رکھے اور شرکشت رہے آپ تصویروں میں یہاں دیکھ رہے ہیں اجھ دریاء ہے جو ہے اس کا جل ستر جو ہے وہ دیرے دیرے بڑھ رہا ہے اور بھائی آپ کو بتا دے کہ یہاں پر یہ بار کی ستیتی جو ہے اس اجھ دریاء میں ہر بار بنتی ہے بارش کے بعد اور تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر راج باگ تھانا کی جو پولیس یہاں پر نکلی ہوئی ہے وہ لگتار لوگوں کو سجیت کر رہی ہے یہاں پر بیچ کے مادن سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نادی نالوں کے کنارے نہ جائیں کیونکہ آپ کو بتا دے کہ یہ اجھ دریاء ہے یہاں پر اکثر جو آئی یہاں باہر کی ستیتی بنتی رہی ہے کئی لوگوں کو یہاں پر ریسکیو کیا جاتا رہا اور اس لیے جو آپ پولیس آپ جو اس باری بارش میں جی ہوگا لوگوں کو یہاں پر ستر کر رہی ہے کہ نادی نالوں کے کنارے نہ نکلیں یہ اجھ دری جمعہ کشمین کے لیے کٹھویا سے چرنجی سنگھ موجودہ موسمی صورتحال کی وجہ سے آج دوسرے روز بھی شریفانان جی یاترہ موتل رہی ہے آج بھی پہلگام کے نونون میاترہ بیس کام اور بال تل سے یاتریوں کا کوئی بھی جتھا بابا برفانی کے درشن کے لیے روانہ نہیں ہوا اور اس طرح سے ہزاروں یاتری دونوں مقامات پر موسم کی بہتری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ برفانی بابا کے درشن کے لیے ورناط روانہ ہو سکے ادھر ایم جی ٹاپ اور پوش پتری اور مقدس گفہ کے نزدیک تازہ برف باری کی وجہ سے بیس کام لوٹنے والے یاتری بھی مختلف پڑھاؤ پر رکے ہیں اگرچہ برف باری اور بارشوں کی بات درجہ حرارت میں نمائی گراوٹ ہوئی ہے اور یاتریوں کو شدید تھنڈ کا بھی سامنا ہے تاہم اس کے باوجود بھی یاتریوں کے جوش میں کوئی کمی نہیں دکھ رہی ہے مسلسل بارشی اور برف باری کے نتیجے میں آج دوسرے روز بھی شریفانان جی یاترہ موتل رہی اور ہم اس وقت نونون بیس کام پہلگام میں ہی موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دریائے لیدر کا بہاؤ بھی جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے اور ایسے میں یاتریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ وہ ان دریائوں کے نزدیک نہ جائے کیونکہ جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور دوسری جانب نونون بیس کام پہ یاتریوں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بارشوں میں انتظار کر رہے ہیں کہ جو موسم میں بہتری آ جائے اور یہ لوگ بابا بولے کے درشن کے لیے آگے امرنات گفا کی جانب روا دبا ہو جائے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شلٹر شرس میں بھی جو یاتری ہے انہوں نے شرن لے رکھی ہے انہوں نے پناہ لے رکھی ہے اور بڑی بے سبری سے موسم کی بہتری کا انتظار کر رہے ہیں موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ابھی تو ویٹ کر رہے ہیں کب یاترہ بھولے بھولے نات پرسند ہوتے اور درشن کے لیے ہمیں بھولاتے ہیں اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں بس ابھی یہی ہے ویٹ کرنا ہے انتظار کر رہے ہیں اتصار ہے دو دن ہو گئے ہم یہاں رکھے ہوئے درشن کر کے ہی جائیں گے جب بھی موسم اچھا ہوگا ہم گجرات بڑڈدہ سے آئے ہیں اور بابا کی درشن کر کے ہی جائیں گے ہمیں اتصار ہے کوئی نیراشہ نہیں ہے اتصار ہے ہم انتظار کر رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم درشن کر کے ہی جائیں گے ہم آئے گجرات سے آئے ہیں بڑڈدہ سے آئے ہیں تو ابھی کس طرح کی اسوڈہ یہاں ہو رہی ہے کیونکہ بھاریج بھی ہے سردی بھی ہیں اسوڈہ تو سردی ہے یہاں پہ تھنڈ بھی لگ رہے ہیں بھاریج بھی ہو رہے ہیں دکھت تو ہو رہی ہے لیکن کچھ چینسن نے سب مجھا آ رہا ہے یہاں پہ میں بہارانسی سے آیا ہوں کاشیو سناب کی نگری سے ہم لوگ ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ دو دن سے آلرہی یہاں پہ فسے ہوئے تھے اور اب یہاں پہ موسم درسل وہاں پہ باریس کے چلتے ہیں وہاں پہ سیسنات پہ ہمارے بندیر آلرہی رکے ہوئے ہیں دو دن سے اور پھر ابھی یہاں سے پہلگام سے ابھی روک دیا گیا ہے کچھ سمیے کیلئے رکا گیا ہے کیونکہ ابھی اوپر سے ریسکیو جب ہو جاتا ہے ریسکیو کے بعد اگر ہم لوگ مطلب وہ سب واپس آتے ہیں تو پھر آگے کے جتھے کو پرسج کیا جائے گا آپ نے ایم پی سے ہمیں ایم پی سے آپ تو کیا کہنا چاہیں گے موسم خراب ہے اور ڈرشن نہیں ہو پا رہے نہیں موسم خراب ہے موسم اچھا ہوگا اور ڈرشن کر کے ہم لوگ چاہیں گے ہم میں بہت اچھا ہے بولے بابا کا ڈرشن ہم لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں تو تو کیسی سویدہ ابھی پرابت ہو رہی ہے سرکار نے بہت اچھا پرابند کیا ہے اور جو بھکتوں کے لیے لکھنے کی بہت اچھی ویوستہ کی ہوئی ہے اور ہم بھی یہ تھی آسہ میں بیٹھے ہوئی ہے ہمارا بھی بابا کا جسم ہو جائیں یہاں پر گورنمنٹ کی بہت اچھی ویوستہ ہے سرکار نے بہت اچھی سویدہ دے رہے اور یہاں پر جو بھندہ ریجر چل رہا ہے وہ بھی بہت اچھی سویدہ دے رہا ہے اور بہت اچھا مطلب پرابند کر رہا ہے پہاڑوں پر ہونے والی بارشوں کے باعث دریا چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے انتظامیہ نے اکنور اور دیگر علاقوں میں چناب کے کنارے آباد لوگوں کو الٹ جاری کر دیا ہے دریا کا پانی اکنور میں ساحل پر بنے مندر کے آہاتے تک پہنچ گیا ہے جیا پوٹا گھاٹ کا بیشتر حصہ زیر آب آ گیا ہے دریا چناب میں پانی کی سطح خطر کے نشان کے قریب پہنچ گئی ہے اکنور میں دریا چناب کے پانی کی سطح آج اکتیش اشاریہ تین پانچ تین چار فٹ تک پہنچ گئی ہے پانی کی سطح بتیس فٹ تک پہنچنے پر خطرے کی سطح پیتیس فٹ ہونے کا خدشہ ہے پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ بھی متحرک ہو گیا ہے اور لوگوں سے دریا کے کنارے نا جانے کی اپیل کی جا رہی ہے کشمیر نیوز بے ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے ایک سن سویل کورٹ پر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ حکومت کے لیے آرٹیکل تیس سوینٹی کی منسوخی جتنا آسان نہیں رہے گا آزاد نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہی وقت میں کئی مذہب کے لوگوں کی ناراضگی مول لینا کسی حکومت کے لیے اچھا نہیں رہے گا اور ایسا قدم اٹھانے سے حکومت کو باز رہنا چاہیے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آرٹیکل تیس سوینٹی کو قدم کر رہا تھا اس میں سب مذہب ہیں نہ صرف مسلمان ہے بلکہ اس میں سکھ ہے عیسائی ہے اس میں ٹرائبل ہے اس میں جین ہے اس میں پارسی ہے تو اتنے لوگوں کو ایک وقت میں ناراض کرنا کسی بھی سرکار کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور میری صلاح اس گورمنٹ کو ہوں کہ ایسا قدم اٹھانے کی کبھی سوچے نہیں اپنی پارٹی کے صدر الطاب بخاری نے جب کشمیر کے لیفٹنین گورنر کی جانب سے غریب خاندانوں میں زمین اولارٹمنٹ کے بیان کی تائید کی ہے الطاب بخاری نے کہا کہ سرنگر اور دیہاتوں میں بہت سے لوگ بے گھر ہیں جن کے لیے دوسری لسٹ بنانے کی ضرورت ہے الطاب بخاری نے محووہ مفتی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو سوال اٹھاتے ہیں ان کی سرکار میں لسٹ تیار ہوئی ہے ایک سوال کے جواب میں الطاب بخاری نے کہا کہ امیت شاہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا مقصد یہاں کے علماء کی رہائی کے لیے تھا الطاب بخاری نے ان باتوں کا اظہار ہری اٹنو ٹنگورگ میں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر شبیر احمد میر کے والد کی انتقال پر تازیتی مجلس میں شرکت کرنے کے بات کیا اگر گریبوں کو کہیں پہ مل رہا ہے پانچ مارلاں مل رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ ہوں بلکہ میں تو گزارش کروں گا گورنر انتظامیہ سے کہ ایک نیا لسٹ بھی مرتب کیا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو حق دار ہیں اس کے جن کے گھر نہیں ہیں شہر سرنگر میں کافی لوگ ہیں چار چار گھر دادا اس کا بیٹا اس کا بیٹا ایک کمرے میں رہتے ہیں تو وہ لوگ مستحق ہیں میں تو یہ کہوں گا گاؤں میں بھی مستحق ہے ہر جگہ مستحق ہے ایک اور لسٹ بنائی جائے زمین زمین کافی ہے جمع کشمیر میں جیسے گورنر صاحب نے خود کہا کہ بڑے رئیسوں نے کھائی ہے تو نکالی جائے گریبوں میں بانٹی جائے یہاں پہ یہ سوال ہے کہ سیمسس کے مطابق جو بتا رہے ہیں یہاں پہ اتنے لوگ نہیں ہیں جو دو لاکھ بتائے گئے تو کیا آیا باہر کے لوگ دیکھیں ہمیں تو ہمیں تو معلوم نہیں ہیں فیلہال جو کلیریفیکیشن آئی ہے اس کے مطابق تو کہتے ہیں جب ان کی سرکار ہی تھی اسی میں وہ لسٹ بنی ہے تو اب وہ جانے اور ان کا خدا جانے میں ملتا ہی رہتا ہوں میرے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں ملا میں شرعہ ملتا ہوں اور لوگوں کے مسئلے جو ہوتے ہیں آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے دینی رہنما جو ہیں ان کو جیلو میں رکھا گیا ہے مولانا فاروق صاحب ان کی ضرورت ہے جو آپ ڈرگز کی بیماری دیکھ رہے ہیں یا باقی جو دعوودی صاحب ہیں مشتاق ویری صاحب ہیں مولوی منظور صاحب ہیں تو آج نوجوان ہمارے ہیں تو میرے لئے تو وہ پریشانی ہے میں اس میں بہت کم حصہ لیتا ہوں کہ الیکشن کب ہوگا جب ہوگا تو الیکشن تو ہمارے لئے ہوگا تو اور کس کیلئے ہوگا اللہ کے حضل سے تین سو ستر کیس ہمارا اتنا سٹرانگ ہے ہمارے ہی حق میں ہوگا آل جمہو کشمیر پنچایت کانفرنس نے جمہو کے اپنے ہیٹ گوارٹرس میں میڈیا سے خطاب کیا اے جے کی پی سی کے صدر انیل شرمہ نے پردھان منتری آباس یوجنا گرامین سکیم پر محبوب و مفتی کے بیان کی مذہبت کی انہوں نے محبوب و مفتی کے بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہیل شرمہ نے الزام لگایا کہ وہ آبادی کی تبدیلی کے نام پر عوام کو بھڑکا کر مکان سکیم کو سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آج کی تاریخ میں اگر سرکار کا جے ایک فروٹ فل فیصلہ ہے سرکار کا ایک اچھا فیصلہ ہے گریبوں کے حق کے لیے فیصلہ ہے تو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آل جمہو کشمیر پنچایت کانفرنس جو سرکار کا فیصلہ ہے کہ دو لاکھ لوگ جو ہیں جو پردہنمنٹری آواز جوجنا کے تحت دو لاکھ فیملیوں کو مکان بنانے کے لیے پیسہ دے رہی ہے سرکار ہم اس کا بھی ویلکم کرتے ہیں اور ستائیس سو یارہ لوگ ایسے ایڈنٹی فائی کیے گئے ہیں جن لوگوں کے پاس اپنی زمین نہیں ہے اپنی ایک فٹ زمین ایک انچ زمین ان کے پاس نہیں ہے ان لوگوں کو اگر سرکار پانچ پانچ ملے کا پلار دینے کا فیصلہ کیا ہے سرکار نے تو اس فیصلے کا ہم سواگت جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے جمہو صوبائی صدر سردار منجیت سنگھ نے کہا کہ ان کی پارٹی جمہو کشمیر میں بے گھر لوگوں کو زمین الارٹ کرنے کے حکومتی فیصلے کی مکمل حمایت کرتی ہے جمہو میں نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے لیڈر نے تاہم کہا کہ ان کی پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ زمین صرف مقامی غریب لوگوں کو ہی الارٹ کی جائے نہ کہ کسی باہر والوں کو انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایک واضح پولیسی کے ساتھ صرف جمہو کشمیر کے غریب اور بے گھر لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے اپنی پارٹی اس ڈسیزن کا ویلکم کرتی ہے یہ اچھی بات ہے کہ غریب لوگوں کو جو آئے جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں ان کو مکان بنانے کے لیے سرکار زمین دے رہی ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے آواز ہی الطاب بخاری صاحب نے اٹھائی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ لوگوں سے زمینیں لے رہے ہو یہ غریب لوگوں کو الارٹ کرو جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہاں یہ جو کہنا ہے کہ باہر کے لوگ نہ آئیں اس پہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا بھی سٹینڈ ملکل یہی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہی یہ ملنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے سرکار کی طرف سے بھی اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ریاست کے جو بشیندے ہیں ڈومیسائل جو ہیں ریاست کے انہی کو ہی یہ جو ہے ڈینڈیس لوگوں کو یہ دیے جائیں گے جو پنچیتوں کے دوارہ گرام سواہوں کے دوارہ جو ارکمنٹ کیے گے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو دہلی میں بی جے پی کی علاق قیادت سے ملاقات کے بعد رویندر رینا نے نیوزیٹین سے خاص باتشیت کی جمہو کشمیر بی جے پی کے صدر نے کہا کہ پارٹی کی قومی قیادت نے انہیں ہدایت کیے کہ وہ ہر ووٹر تک پہنچے اور موضی حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی فلاحی سکیموں سے لوگوں کو آگاہ کریں اور انہوں نے بتایا کہ جمہو کشمیر اور لرداخ میں لوگ سواسیٹوں پر جیت کا حدف مقرر کیا گیا ہے ہمارے نیشنل پرزیڈنٹ جے پی نڈا صاحب نے کی جمہو کشمیر میں بی جے پی نے بہت اچھا کام کیا ہے جمہو ریجن ہو یا وادی کشمیر ہو آج ہر گاؤں میں بی جے پی کا جھنڈا جو ہے وہ شان سے لہرائے جا رہا ہے ہر جگہ اچھے پروگرام ہو رہے ہیں جو بڑی بڑی ریلیز ہوئی ہیں پیچھے عمید شاہ صاحب کی جمہو کی ہو رجوری ہو بارہ ملا ہو ہر جگہ زبردست ریلیز ہوئی ہیں اور اس کے لیے بھی انہوں نے مبارک بات دی ہے اور بی جے پی کے تمام ورکرز کو انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ پورا ملک آپ کے ساتھ کھلا ہے اور جو موڈی صاحب نے ڈیولمنٹ کے کام کیے ہیں اور جن جن لوگوں کو اس کا ڈیریکٹ فائدہ پہنچا ہے ان لوگوں سے ملاقات کر کے پارٹی کو اور مضموطی ونسپلٹی اور پانچہ کے پول اس سالی ہیں کیا اس کے لیے کوئی بی جے پی ہر الیکشن کے لیے تیار ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اسمبلی کا الیکشن ہے منسپلٹی کا ہے پنچات کا ہے بڈی سی ڈی ڈی سی ہم پورا طریقے سے عوام کے بیچ میں اسمبلی الیکشن کی بات ہوئی اسمبلی الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف اینڈیا نے کرنا ہے بی جے پی تیار ہے انڈیکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گی بی جے پی تیار ہے کوئی الائنس کر سکتے آپ یہاں پہ ہم اپنے دم پر لڑیں گے ہمیں الائنس کی ضرورت نہیں پڑے گی عوام ہمارے ساتھ ہے جبکہ محبوبہ مفتی نے پرسو ہی کہا تھا کہ ہم الائنس اگر ہم ایک جوٹ ہے تو آپ بھی کوئی الائنس کریں گے الائنس وہ کریں گے جو گھبرائے ہیں جن کی زمین خس کی ہے جن کے ساتھ لوگ نہیں ہیں وہ الائنس کریں گے تو جن کے ساتھ عوام ہے جن کے ساتھ ساری دنیا ہے جو کاموڈی صاحب نے کیے ہیں ہم لوگوں کے گھر گھر جا رہے ہیں ہم غریب لوگوں کو مکان دے رہے ہیں اور میڈم عبوبہ مفتی صاحبہ اس کی مضمت کر رہی ہے اس کی خلافت کر رہی ہے کہ غریب لوگوں کو کیوں مکان مل رہے ہیں میں میڈم عبوبہ مفتی صاحبہ کو کہوں گا ہمارا مشن ہونا چاہئے غریب غصت تھا ان خوش غریب غصت کا اور ان خدمت غریب کا بھلا کرو غریب کی خدمت کرو غریب کا سہارہ بنو کا غلا مت کاٹو گریب کی پیٹ پر خنجر مت مارو گریب کا ساتھ دے دو شکریہ شکریہ تو رویندر رہنا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہلی میں میٹنگ ہوئی ہے اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صاف انسٹرکشنز ہیں کہ ایک جوٹ ہو کے کام کرنا ہے بی جی پی کو اور مضبوط کرنا ہے اور جس طرح سے کام ہو رہا ہے اس میں اور صورت لانی ہے تاکہ مشن چوبیس کا جو حدف ہے پارٹی کا جو تارگٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے ساری سیٹے یہاں سے جیتنی ہے اور اس کے ساتھ جو باقی الیکشنز آنے والے ہیں منسپل پولز پنچات پلورز اس کے بعد کبھی اسمیلی پولز ہیں اس کے لئے بھی بی جی پی کو اچھی پرفانز کرنی ہے اس کے لئے ساری تیاریاں ابھی سے شروع کرنی پڑیں گے کامرمین صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایکٹین جمہور جب کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اینڈ کوٹشور سنگھ نے ایلو سی کے قریب ٹیٹوال میں شاردہ مندر کے درشن کیے انہوں نے اس دوران سیف شاردہ کمیٹی کے کردار کی تعریف کی اس دوران انہوں نے یہاں واقعے گردوارہ کا بھی دورہ کیا چیف جسٹس کامرہ ان کے پرنسپل سیکریٹری ایمکی شرمہ بھی تھے چیئرمن ڈی الیس اے کفوڑا شازیہ توسن ڈی سی کفوڑا آیوشی سنان ایس ایس پی کفوڑا یونگل منحاس ایس ڈی ایم کرنا ڈاکٹر گلزار تحصیل تار کرنا اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے ایلو سی ٹیٹوال شاردہ پیٹ جانے کا ایک روایتی راستہ تھا جسے آخری بار انیس سو چور آسی میں قبالی چھاپوں اور تقسیم ملک کے بعد روک دیا گیا تھا تنگھار کرنا کی سبل سوسائٹی اور دیگر تنظیم اس قدیم ورثے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں سیف شاردہ کمیٹی بیس برسوں سے سرحد پار یہ آترہ بحال کرانے کے لیے ایک کوشہ ہے سرنگر کی مشہور ڈلجیل میں واقعے برڈ فورسٹ ریزارٹ آج کل غیر ملکی سیاہوں سے پر ہے سرنگر آنے والے غیر ملکی سیاہوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے غیر ملکی سیاہ بہت خوش اور پرجوش ہیں کیونکہ وہ اس برڈ فورسٹ ریزارٹ میں مقامی اور ہجرت کرنے والے پرندوں کی مختلف اقسام کا نظارہ کرتے ہیں اور قریبی ہاؤس بورٹس میں قیام کے دوران صبح صویرے ان کی آوازیں سنتے ہیں کئی سالوں کے بعد ایک مضبط تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے جہاں پندرہ ہزار سے زیادہ غیر ملکی سیاہوں نے کشمیر کا دورہ کیا ہے حکومت کشمیر میں غیر ملکی سیاہت کے اہیا کے لیے بھی ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے جہاں جی ٹوئنٹی اجلاس ایک ایسی ہی مثال ہے جس میں سترہ ممالک کے ممبران نے سیاہت پر خصوصی توجہ کے ساتھ شرکت کی غیر ملکی سیاہوں کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور دوسروں کو بھی عالمی سطح پر تسلیم شدہ جنت ارضی کی سیر کا مشورہ دیں گے جس میں اسزاہوں نے قشمیر کے لیے جو میں جب کشمیر کا کشمی رہا ہے ہے ہم نے جب بھی بیدی وقتی دائیں گے جس میںchuckles� عجت حقا ہے ہم کیا ہے ہم محط بعد اسزاہ پر اجابہ کشمیر کا جنگ ہے نہیں اگلی چاہتا ہے حقا ہم جب کشمیر ہے ہم نے جمعا ہے اور ہمیں۔ بے بردہ ہوا ہے جنگہ ہے کچھوڈ کاری درد کیونے آپ کو جلد ہے شہیدی لوگ اور تمہارای نیچہ اور جوڈی درد اور قیوم ہے شیرن تردہ. متى پیشاہ چاہرہی چاہ کوشش بھی پیشاہ دردہ کامیور چیز اور خورات ہی پیش ہے ہی طرف ہم ستاکتے ہیں ہی تو دائن ہم ایدیل کے لئے درست اید اور یہ ستاکتے ہیں جو ستاکتا ہے جو ستاکتا ہے مجھے آخری ہم ستاکتے ہیں ہم ستاکتے ہیں اور مجھے آخری لئے جو ستاکتے ہیں یہ ستاکتا ہے یہاں ہو! ہمارے ہوتاں ہیں ہمارے ہوتاں ہوتاں نہیں ہے اور میں بہت سے علی کیا бойفتا ہے ہمارے ہوتاں ہیں یہاں نہیں ہے لیکن ہے ہوتاں... zes جنوات اورمارید جوڈیر یہ نظر کے سرس کے لئے ہوتا ہے مرحبا امید لوگا مجھے دیکھنے کیونکہ ہوتا نظر ہوتا 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 درس ہوتا ہوتا سی پی آئی ایم کے سینئر ریڈر محمد یوسف تارگامی نے سپریم کورٹ کی خصوص ایبنج کی جانب سے دفعہ تین سو ستر پر سمات کے حوالے سے کہا کہ وہ پر امید ہیں انہوں نے کہا کہ جو نائنصافی ریاستی عوام کے ساتھ ہوئی ہے انہیں انصاف فراہم ہوگا تارگامی نے بے گھر کمبوں کی بازابتکاری پروگرام کا خیر مقدم کیا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ یہ حق ریاستی عوام کا ہے اور انہیں اس کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے انہوں نے فارم سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا کہ بی جی پی کے پاس اب کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور اب مذہبی معاملات میں بھی رخنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تارگامی نے کلگام میں پارٹی ورکروں سے خطاب کیا اس موقع پر سینئر لیڈر محمد افضل غلام مہیودین اور دیگر موجود تھے قریب طبقہ ہے گاؤں میں رہنے والا شہروں میں رہنے والا انہیں زمین ملنی چاہیے ان کا حق ہے یہ زمین ان کی ہے لیکن انہوں نے جو بھی بیدخلی کا سلسلہ ایک مہم شروع کی تھی بلڈوزر کا استعمال کر کے ساری جماعتوں نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ بلڈوزر کے ذریعے منمانی کرنے نہیں دیں گے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ مرلہ دیں گے کن کو دیں گے اور ہماری نظر میں یہ اختیار ہونا چاہیے لوکل پانچائیتوں کو کہ وہ ایڈنٹیفائی کر لے کس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو ملنا چاہیے وہ ایک ٹرائبل کمیونٹی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والا ہو سوشل کاسٹ ہو چوپان ہو نائی ہو کمار ہو جو بھی لوگ ہیں وہاں ان کو ملنی چاہیے جو بے زمین لوگ ہیں جن کے پاس مکان بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسی وجہ سے لیکن اگر اس کی آڑ میں کل یہاں ہماری زمین کو ہم سے چھنا جائے گا اگر ایسا ہو وہ ہمیں منظور میں شپیاں میں چوریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کیونکہ چوروں نے صرف چھتیز گھنٹوں کے اندر اپنی دہری چوری کی واردات کو انجام دیا ہے وہ بھی شپیاں کے منسپل کارپورشن علاقے میں اور خیال کیا جارہا ہے کہ ان دونوں چوریوں میں ایک کروڑ سے زائد کی لوٹ مار کی ہے اس میں ایک دکان تامے کی اور دوسری دکان کیڑے مار عدویات کی تھی پیسٹسائٹ اسوسییشن کے شپیاں کے صدر پیرزادہ شبیر احمد نے چوری کی شرح میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے اپیل کی کہ ایسے شر پسندوں کو بینقاب کر کے سلاقوں کے پیچھے ڈالا جائے جائے دنیاں چوری ہو رہی اس سے پہلے ہی ہم آئے کچھ پر میں ایک چوری ہماری ہوئی ہے پیسٹسائٹ کی مہتری بک میں ایک چوری ہوئی ہے اور آج کے دیر میں جائدہ ایگروپرنکرز کی چوری ہوئے لیکنہ آج تک ابھی تک کسی کو چور کو مذہب پاپنس سلاسل نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پیسٹس دیلر ہے سب طرح سے رہے ہیں کہ کیا معجرہ ہے تو رات بر نید نہیں آ رہی ہے ان کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معجرہ ہے سوڑے ہیں یہ نہیں دیکھ رہی کیا کچھ ہو رہا ہے شوپین جل رہا ہے ہماری قیادت نہیں ہے ہم نے کہا کہ جتنے بھی آپ یہاں کی ہماری مذہب ایسویس میں ہے ہم ان کی جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں میں ان سے بھی اپیر کر رہا ہوں کہ آپ بھی آؤ اور دیکھیں گے کہ ہم بھی ایبیسویس سے بات کریں گے کہ اس کے پاس ایس ڈی ایچ اسپتال گندوں میں ایک بچے کی موت سے اہل خانہ پر غم کا پہاٹ گھٹ پڑا جمعہ کی رات ایک حاملہ خاتون کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ایس ڈی ایچ اسپتال گندوں میں دکٹروں کی طبی غفلت کی وجہ سے ان کا بچہ رحم میں ہی مر گیا یاسمینہ بیگم اہلیا منیا رحمت کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ دکٹروں کو فوری علاج کا مشورہ دیا گیا تھا لیکن اس کے بجائے اسے مناسب طبی امداد دی گئی کہ وہ دکٹروں اور نرسوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اس دوران حاملہ خاتون کی حالت بگڑنے پر نرسوں اور ڈاکٹروں نے کل رات ایک وجہ حاملہ خاتون کو جی ایم سی ڈوڈا ریفر کر دیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا ہے لواقین نے الزام لگا کہ ایس ڈی ایچ گندوں میں طبی لاپروائی کی وجہ سے اس کے نوزائدہ بچے کی موت واقع ہوئی ہے لواقین نے واقع کی انکوائری کا مطالبہ کیا تاکہ آئندہ ایسے واقعات رو نمانہ ہو بی ایم او گندو ڈاکٹر گنشام سنگھ نے ان الزامات کی تردید کی بی ایم او نے کہا کہ ہم معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جو بھی ڈاکٹر یا نرس قصر وار پائے گئے اسے قانون کے تحت سزا دی جائے گی جناب ہم رات کو آئے ساتھ بجے آئے ہم ادھر ہسٹل میں میری بھاوی کی ڈیلیوری تھی اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہیں نرسے ہیں جب ہم آئے ہم نے پوچھا کہ مطلب اس کی ڈیلیوری یہاں پہ ہوگی نہیں ہوگی انہوں نے بولا کہ یہاں پہ ہوگی اس کی ڈیلیوری جب مطلب ساتھ بجے سے ہم ڈیڑھ بجے تک ادھر رہے ہیں مطلب ڈیلیوری نہیں ہوئی انہوں نے دھمکی دی ورنہ آپ کیا کر ہوگے اور آدھی ڈیلیوری انہوں نے یہاں ہی پہ کروائی اور اس کے بعد بولے لوں گے یہاں سے اس کو ریفر کرو دوڑا کے لئے جب ہم نے یہاں سے اس کو دوڑا کے لئے لیا مطلب بچی راستے میں ہی مار گئی گاڑی بچی گاڑی میں پڑی ہے اور اوپر سے گاڑر صاحب گہنے لگے ورنہ آپ کیا کرو گے ہمارے اور اوپر سے دھا مدد انہوں نے دھکا مکی کی بندے کو تھپڑ مارا ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہے ہم وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں اور ایڈمیسن سے ہمیں یہی گزارش ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ان کو دیکھو کہنے لگی وہ نرس کہنے لگی کہ نہیں یہاں لوگ مرتے رہتے ہیں ہسپیٹل تو مرنے کے لئے بنا ہے یہاں کون پوچھتا ہے کسی کو جب لوگ آتے ہیں تو مرنے کو آتے ہیں اور انہوں نے میڈکٹ لگایا تھا انہوں نے تین بار نکل گیا ہم جانے لگے وہ سوئی رہتے تھے تو میں نے بولا امیجیٹل اس کو ریفر کر دو ہم نے یہاں سے پیشن ریفر کیا تو ڈوڈا میں اس کا کہیں پریشن ہوا تھا سننیم آیا ہے کہ یہ بچا چواہ نا جیسے ابھی تو میں اس کی ڈیٹیل انکواری کراؤں گا میں ایک انکواری کمیٹی بناوں گا تھارا انکواری کراؤں گا میں دیکھوں گا کی سچائی کیا ہے لیکن جو مجھے ان فیمیلز نے بتایا ہے فیمیل سٹاپ نے وہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کو ہم نے ہاتھ دیکھا ہاتھ باہر نکل آیا تھا ہم نے ان کو اس وقت بولا تھا کہ یہ ہم ریفر کرنا ہے لیکن یہ اس وقت ریفر کے لیے نہیں مانے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی ہائی رسٹ کنزنٹ بھی دی ہے ان سٹاف والوں کو جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں ہائی رسٹ کنزنٹ بھی دی ہے تو پورا پتہ جو ہے ڈیٹیل انکواری کے بعد ہی لگے گا گاندربل کے ایک انگر علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک سپیشل ایبل لڑکی سوہل احمد چومان کو آج سنڈگر میں پرنسپل سیکریٹری اسکول ایڈیوکیشن نے دسمی جماعت کی امتحانات میں کامیابی پر مبارک بات دی یہ صرف سوہل کی دسمی کے امتحانات میں کامیابی نہیں بلکہ سپیشل چیلڈنز اور ان کے والدین کے لیے ایک مثال قائم کی ہے جو کشمیر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک خاص بچہ ہے جس نے حالی میں ٹنٹ پاس کیا یہ بچہ اس لیے خاص ہے یہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے لیکن کامیابی کی منزل میں کوئی رکاوٹ اس نے آنے نہیں دی بچے کی ماں سے بات کریں گے ناوو جو پرمو میں ہوں گلشن میں ہوں تو یو سی بچیلی زاو یو سا زند پٹھے گی آہ نا زاو یو سا ہے کہاں بھولت کی ناوز نا یعنی ٹنٹک ایکزام دین گو ہوں گئی زمین سرچ بہت سے پانے گا سن سرچ اچھا پاتا اس بتائی تی بہاں تیز کالا پرار نیز کالا سے یہ اوز کارا کہ منازر ببان آتی موازدہ میں یہ کیا کرتا ہے ہمی سو سیلپر ثہو وہاں کیا پاتا ہے کہ ہوا دائیے تھے دن تیو سس پت کاراگا ہائیں دن بانے چھوڑا روائے تھے باشین کرو پاس وہ کیا بہن آتم ہم سائے یم تم دو کنم مچھنا کنم گام آنا از آ کنہ آتی ہے جس مانا ہے ہم مشکلی مطعمر آتی ہے جنگ کھالا ہے خود پورچکی پورچ کالا ہے جس مانایا گا روئے تو کیاتمی کرعا ہے شوی ریج کر آیے موسیتتہ مگر شکر اکثر جی ایتھن بچنہ تیچر بنا ہے نیون واپا سید کیا کہہ رہی ہے شکر گزارتے ہوں بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر عمر مجھے یہ بتائیں یہ آپ کو چھوڑا بھائی ہے جی یہ میرا چھوڑا بھائی ہے پہلے یہ کی کتنی بڑی خوشی کیا امید کی تھی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی نہ بول سکتا تھا پیدا ہونے کے بات جب آپ کو پتا چلا یہ بول بھی نہیں سکتا ہے نہ سن سکتا ہے کیا امید تھی اس سے کہ یہ میٹر پاس کرے گا امید تو بہت کام تھی مگر جس طریق سے محنت کر رہا تھا لگن کے ساتھ پڑھ رہا تھا یہ ایک امید رکھی تھی ہم نے ہم نے اس کو گھر میں نہیں بیٹھایا جیسے بہت سارے بچے آپ ایسے گھر والے گھر ہی بیٹھا تھے یا سماج کے وجہ سے ڈھر جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے ہمیں ہم نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے اس کو سکول بھیجا اور ہم ان ٹیچروں کا بہت شکل گزار جنہیں اس کے اوپر محنت کی اس کو پڑھاتے تھے کلاس میں الگ اس کو پڑھاتے ہیں اور آج کانگن باہت سکول میں اس کو ایڈمیشن ہوا ہے وہ ہم اس کے ٹیچرز کو بہت خیال رکھتے ہیں اور کس سکول سے پڑھا شروع سے اس نے شروع سے گورنمنٹ سکول سے تعلیم حاصل کی میسیج ایک یہ صرف یہ نہیں کہ ایک بچے نے کامیابی حاصل کی ایک سپیشل بچے نے کامیابی حاصل کی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کسی میں کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ایک سروے ہوئی تھی ان میں سے ایک بڑی تعداد سکول نہیں جا پاتے ہیں اور ایسے بچے ان کے لیے مثال ہے ان کے والدین کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ ان بچوں کو سکول بیجئے اور یہ اپنے راستے اپنی محنت سے خود بنائیں گے شبیر احمد نیوزیٹین سری نگر کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لیمیٹڈ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی احتجاج سمارٹ میٹرنگ کو نہیں روکے گا سپرنٹرنگ انجنئر اور نوڈل افسر سمارٹ میٹرنگ پروگرام شرجیل غنیلالہ نیوزیٹین کے ڈپٹی ایڈیٹر شبیر احمد سے بجلی کی خرابی پریپیڈ میٹرنگ اور احتجاج اور دیگر امور پر خصوصی گفتگ ہوگی سمارٹ میٹرز کو لے کے کئی باتیں ہیں کئی احتجاج بھی ہیں اور کئی سوال بھی ہیں کئی یہ سوال پوچھ رہے ہیں اگر فیز دے رہتے ہیں تو پھر یہ سمارٹ میٹرنگ کا مسئلہ کیوں یہ کیوں سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ پچھلے سسٹم ہے جس میں کہ ایک کنونشنل میٹر تھا کنونشنل میٹر مینز ایک الیکٹرونک میٹر جو ریکارڈ کرتا ہے بجلی اس کی جو ریڈنگ تھی وہ ہمارے پاس مینویل ہی آتی تھی کیونکہ ایک لائن مین کو انسپیکٹر کو میٹر ریڈر کو چڑھنا پڑتا تھا سیڈی پہ پون پہ چڑھنا تھا ایک ایک میٹر کی ریکارڈ کرنی پڑتی تھی اس کو ریڈنگ تو اوویسیلی اس میں ہیومن انٹرونشن میں ایررز ہوتے ہیں دیکھنے میں ایرر ریکارڈ کرنے میں ایرر ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریڈنگ سبمیٹ ہوتی تھی سبڈیوزنل آفیسز میں جو ہمارے بیلنگ سینٹرز ہیں تو بیلنگ سینٹرز میں اگین یہ مینویلی پنچ ہوتی تھی انٹو دے کمپیوٹر جو ہمارا بیلنگ ساپٹوئر ہے تو اس سارے سسٹم میں بہت ہیومن انٹرونشن ہے اور ایررز کے چانسز بہت زیادہ ہیں شفیہ میں جل جیون مشن کے تحت ایک پروگرام منقد کیا گیا ہے پروگرام کے دوران ای ڈی سی نے افسران پر زور دیا کہ وہ دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور شفافیت اور جواب دہی کے آلہ سطح کو برقرار رکھیں انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے مربوط کوششیں کریں اور تمام سطحوں پر کاموں کی تکمیل کے لیے مقرر کردہ ٹائم لائن کو پورا کریں اجدالان یہ بتایا گیا کہ زلے کے ہر گھر میں نل کے بانی کے کنکشن کو یقینی بنانے کے لیے انفرسٹیکچر تیار کیا جا رہا ہے یہ جو پروگرام تھا یہ جل جیون مشن رکھا سا تاکہ جتنے بھی ہمارے بلیس لیول پر کام کرنے والے بلیس سمیٹیز ہیں وہ پانی سمیٹیز ہیں ان کو پڑا سا آویر بھی کیا جائے ان کو ٹریننگ دی جائے اور خاص کر کے وارٹر ٹیسٹنگ کی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے آپ نے پانی سمیٹیز کو چلا سکیں اور خمسنی کریں کانٹی ڈی آنڈ کالٹی آف آڈرل اچھے سے لوگوں تک دینا ہے لوگوں پرام کرنا ہے اور اس کے لئے لوگوں کو پانی کے رکھ رکھا کے لئے ان کی سفائی کے لئے اس کی کالٹی چیک کرنے کے لئے گرگر جو ہیں ان کو اور فیولی کیسٹنگ کٹس دیے جا رہے ہیں دیپارٹمنٹ کے اور سے اور ان کو کیسے استعمال کریں گے کیسے ہم ہماری جو مائے بہن رہی یہ در میں پانی کی کالٹی چیک کریں اس کی ٹریننگ آج یہاں پہ ہو رہی ہے اس لئے لیول پہ ڈیسٹک شپیر میں میں وارٹر کارٹی کا یہاں دیکھ رہا ہے پوری کچھمیر میں تو وہ جو ہی نمز آئی میں اپنے ٹیم کو لے کے ان کا دورہ کیا ہم نے وہاں سے سیمپلوں بھی کیا ہے تو اس سچ ابھی وہاں کچھ ایسا نہیں پائے گا ہاں فیبر میں میں کچھ سے کنٹینکیشن آیا تھا کچھ سیمپلز کا دیکھیں اس کو اتھرہ میں سورج چیز کرتے تو وہ کو ساتھ پانی دیا گیا ہاں نمز میں آیا تھا لیکن ہمارا ٹیم آ گیا میں تود گاہ پہ ہی نام پہ دورہ کیا وہاں سیمپل اٹھائے سٹیٹ ٹاپ کے بارٹ میں ہم نے جانس کیا ایس جس کوئی کنٹینکیشن ایسی نہیں پائی فلم بہتر ہورے کا پریمیر آج ویو مول سینما میں کشمیری پنڈت مہاجروں کے لیے مرقد ہوا ہے جگتی ماغرین ٹامشپ کے مکینوں اور دیگر مہاجر کیمپوں کے مکینوں نے مل کر شو دیکھا ناظرین نے فلم کے مباد اور دکھائے گئے حقائق پر دملز کا اظہار کیا اور فلم ساس کی کوششوں کی تعریف کی کیونکہ فلم حقائق پر اظہار قیال کرتی ہے نیت فرکی تین سے بات کرتے ہوئے پریمیر شو دیکھنے والوں نے کہا کہ نوجوانوں کو خود ساختہ خرافات اور جھوٹ کی بنیاد پر گم رہ کیا گیا فلم بہتر ہورے ہیں جو کل یہاں پہ ریلیس بھی جمعوں میں اور یہاں پہ آج اس کا دوسرا دن ہے جہاں پہ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں کشمیری پندت سماج جو کہ پہلے سے ہی آتنگ بات کا شکار رہا ہے اور اس فلم کو دیکھنے کے لئے کشمیری پندت خاصی تعداد میں یہاں مائگن کیم سے ہوتے یہاں پہ آئے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے آپ آپ جب بتائیے کہ اس فلم کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے فلم میں اور کس قدر جیسے کرالا سٹوری تھی یا کشمیر فائلز تھی اس سے ریلیٹڈ یہ فلم ہے کیسے اس کی بتا کشمیری پندتی کی بتا بتایا گیا دیکھیں اس میں کیا کیا ہے کہ یہ یہ پکچر جو بنائے درشائی گئی ہے اس میں کیا دکھایا ہے کہ جہادیوں کو کیسے مارٹویٹ کیا جائے کہ آپ جہاد کریے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس میں مارٹویٹ کرتے ہیں کہ آپ جہاد کریے جہاد کر کے جب آپ کی شہادت ہو جائے گی مرو گے آپ تو آپ سیدھی سیدھے جنت میں چلا ہوگے اور سیونٹی ٹو ہورز کا آپ کو کمپورٹ ملے گا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جہادیز جو ایسے ہی افوائیں پھیلاتے کچھ بھی سیونٹی ہورز کو کس نے دیکھا جنت میں سیونٹی ہورز ملتے ہیں یہ جو ایک اسلامی پین اسلام کام کر رہا ہے پین اسلام کام اس انڈیا کو ڈیوائٹ کرنے کے لئے کانسٹیزم ہندو مسلم کو لڑانے کے لئے ہم اس کو ریجرٹ کرتے ہیں ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے سارے سماج چاہے ہندو یا مسلمان ہیں ہم ان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ایک تا کریے ہندوستان کو مصبوط کریے اور اس کا سب سے بڑا شکار آج کشمیری پندت ہوا ہے اس جہاد کا آپ 32 سال سے ہم اس جہاد سے الج رہے ہیں الجے ہوئے ہیں کہ آج تک ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ کوئی اس میں سچائی نہیں ہے یہ بالکل یہ بالکل ایک مندر کو مصبوط کرے جتنا ابھی تک سمجھ میں آیا اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ 72 ہوریں تو کچھ نہیں ہوتی حقیقت میں جس درتی پر ہم رہتے ہیں اس درتی پر ہمیں مانوتہ سے رہنا چاہیے لوگوں کے بیک آوے میں نہیں آنا چاہیے پیسوں کے لیے یا باتر ہوروں کے اس نشے میں آنے کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچنا چاہیے جیسے کی ابھی ہمیں دکھا دیں گلت راستوں پہ نہ کفن نصیب ہوتے نہ بہتر ہوریں نصیب تو ہماری نئی پیڑی ہے جو ہمارے بچیا ساتھ آئے ان کو یہ دکھائنے کے لیے کہ بہتر ہوروں کے آڈ میں جو درشد گردی نے کشمیری پنجت سمجھا کے ساتھ ریپ پراپٹی لوٹی قتل گارت ہمارے مکان جلائے گئے گار جلائے گئے وہاں پر بگیا گیا تو وہ یہ کیا چیز ہے یہ بہتر ہورے کیا ہے جو بنانے والوں نے یہ اس میں دکھایا بہت سچید دکھایا سماج کو جاگرین کرنے کے لیے پورے وشو کو پورے ہندوستان کے سماج کو پورے جمہو کشمی کے ایمانکہ وہاں پر جو ہمارے بچے غلط راہ پر چلے ان کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو جھوٹ پراپگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ آپ جشد گردی کے راہ پر چلو لوگوں کو مار داڑ کرو اس کے پاس مرنے کے پاس آپ کو سرگ میں بہتر ہونر کا درشن ہو جائے گا سارا سار پراپگنڈا ہے برین واشنگ ہے ان کو یہ بچوں کو برین واشنگ نہیں کرنا چاہے کسی بھی مذہب میں کسی کو مارنا یا کھون کرنا نہیں لکھا نہیں سکھا جاتا اور یہ فلم اسی کی ریالیٹی کو دکھانے جا رہا ہے جو یہ بہتر ہو رہے ہیں یہ بیچارے اپنے آپ کو سوسائل کرتے ہیں کہ ہمیں بہتر ہو رہے ملے گا مگر ان کو کچھ نہیں ملتا بیچارے دیکھتے ہیں صرف سب جگہ یہی ہے میں اتنا ہی چاہتی ہوں کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں لوگ ان کو چاہیے انہوں سنٹ لوگوں کو گمراہ نہ کریں جو یہ ان کو بہتر ہو رہوں نام پر یہ جو ان کو بہلا رہے ہیں کہ آپ کو مر کر بہتر ہو رہے ملے گی یہ سارا غلط ہیں یہ صرف ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس میں اور کچھ نہیں ہیں دکھائی دیے رہے ہیں کھالی ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس فلم کے لیے اگر یہ بتا جائے کہ اس فلم کو اس لیے ایک میسیج کی طرح بنایا گیا ہے کہ جو یوت ہے نوجوان طبقہ ہے ان کو گمراہ نہیں ہونا ہے کیمروان آشو کے ساتھ میں راجین دیتی کو نیو زیٹین جم سیاتی مقام گلمرگ میں نیشنل ٹرائبل فیسٹویل بنایا گیا اس فیسٹویل میں جبو کشمیر اور مولک کی دیگر ریاستوں کے قبائلی پہاڑی گجر بکربال اور دوسرے طبقوں کے لوگوں نے شرکت کی پرگرام میں ٹرائبل افیرز کے سیکرٹری شاہد اقبال چودھری مرکزی سرکار کے عالی افسران کے علاوہ دیگر افسران نے بھی شرکت کی فیسٹویل میں مختلف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا وہیں مشاعرہ بھی منقد کیا گیا شوارہ نے اپنے اپنی زبانوں میں کلام سنایا فنکاروں نے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں اس طرح کا فیسٹویل منقد کیا گیا جس میں فنکاروں کو اپنے فن دکھانے کا موقع ملا اور انہوں نے ایل جی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہمیں یہاں اپنا ٹریڈیشن شو کرنے کا موقع مل رہا ہے ہم بہت زیادہ خوش قسمت میں کہ ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ ہم بھی اپنا یہاں پہ آکے ٹریڈیشن دکھا رہے ہیں بہت اچھا لگا ہم شکر گزارے جو یہاں کہ ہمیں جو اپنا ٹریڈیشن ہے وہ یہاں پہ دکھانے کو ملا یہاں پہ بہت سارے ٹریڈیشن پہ آئے وہ بھی جان لیں گے کہ ہمارا ٹریڈیشن کیا ہے دن جو ہے یہ ٹرابل کمیونیٹی کے لیے اتحاسک دن ہے اور میں یہ بتانا چاہوں کہ اس طریقے سے کبھی بھی گجر بکروال ٹرابل کلچرل کو کبھی بھی پرموٹ کسی دپارٹمنٹ یا کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے یہ آفٹر سیونٹی یئر کہ ہمیں یہ جو آزادی ہے یہ ملی ہے اور یہ حقیقت معنوم ہے آج آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو سال سے جو گجر بکروال لوگوں کے کلچرل پروگرام یہ بھی کافی حد تک آگے چلے اور آج کا جو پروگرام ہے یہ ایک تاریخی پروگرام ہے ٹریبل کی ایک رچ ہسٹری ہے جو پورے ورلڈ میں ہے تو آج اس کے ذریعے سے اپنا کلچر اپنی تہذیب اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا رہن سین اور کیا یہ پہنتے ہیں کس طرح سے رہتے ہیں یہ تمام چیزیں یہاں دکھائی جاتی ہیں اور اس کو عام کرنے کی کوشش ہے شاہد اکبال چودری صاحب جب سے انہوں نے یہ ٹریبل ڈپارٹمنٹ کو سنبھالا ہے اور سنبھالنے کے بعد ہمیں بوسٹ گیا ہے ہماری کمیٹی کو ہمارے کوم کو ہمارے نوجوانوں کو ورنہ ہمیں میری بھی اس ٹائم بائیس تیس سال ایج ہے لیکن آج تک موقع نہیں ملے تھے پہلی بار جو ہے ہمیں موقع ملا ہے ہم بھی خوش ہیں جو فنکار ہیں نوجوان ہیں ان کو اپنی پروفرمنس دکھانے کا موقع ملا ہے یہ امید کرتے ہیں اور سرکار کا بھی انہوں نے شکریہ عدا کیا ہے اور یہ امید کرتے کہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا جائیں اور تاکہ جو پہاڑی لوگوں میں گجر ہو بکروائل ہو پہاڑی ہو یا مختلف قبائلی لوگ ہیں ان کے اندر جو ٹائلنٹ ہے ان کو نکھانے کا موقع ملنا چاہے اور آئیس طرح کے اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہے وہ فرام کیا جانے چاہے تاکہ وہ بھی اپنا نام اس ہر فیلڈ میں روشن کر سکے نیوز اجن جن وہ کشمیر کیلئے میں گلمت سے منیر حسین خور رہا سی پی آئیم کے لیڈروں کی طرف سے شپیاں میں ایک پریس کنفرنس منعقد کی گئے شپیاں میں ہونے والی آل انڈیا کسان سباہ کے بارے میں جانکاری دی گئی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈروں عبد الرشید پندت اور زہور احمد نے بڑی تعداد میں اس دوروزہ کنفرنس میں شرکت کرنے کی کسانوں سے اپیل کی پہلے بھی یہ آج کا نہیں ہے کہ موڈی جی نے واشنگٹنس آئی یہ پچھلے سال آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ پچھلے سال ایک لاکھ میٹرک ٹن سیب انہوں نے کیا تھا ایگریمنٹ افغانستان سے آیا اس کے ایگینسٹر میں چھے لاکھ میٹرک ٹن سیب وہاں سے آئے وہ سیب افغانستان ایران ترکی یعنی پورے ساوت ایشیا کی کنٹری وہاں سے وہ سیب یہاں آیا اور اس نے کیا کیا کہ ہمارا مارکٹ جو پچھلے سال ہے بڑا ریزن تھا کہ جو وہ کسٹم فری مال یہاں آیا اس نے ہمارے مارکٹ کو یہاں نقصان پہنچایا اور ہم نے چار اپریل کو ایپل فارمورس فیڈریشن آف انڈیا کے بینر تلے جنتر منتر پر جا کر یہاں سے بھی قریباً چار پانچ سو گروور جو ہیں وہ وہاں گئے ہمارچل سے بھی آئے اور اتراکھن سے بھی آئے وہاں پر ہم نے پورے دن وہاں درنا دیا اور ہم نے میمرانڈم بیجا سرکار کو اور اسی کی وجہ سے سرکار نے دو مینے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم کسٹم ڈیوٹی جو ہے دوبارہ اس پر لگانے جا رہے ہیں اور پچاس روپے سے کم والا جو سیب یہاں آ رہا ہے اس کو بند کریں گے اور پچاس روپے سے زیادہ قیمت والی سیب پر پھر سے کسٹم ڈیوٹی لگے گی تو ہمارے فارمورس میں ایک خوشی کی لہر دور چکی تھی لیکن کل دوبارہ جو آپ نے کہا کہ موجی جی وہاں امریکہ گئے کول سٹور میں ہماری یہ جو ہے مانا پولی نہ ہو اس کو ہائی جیک نہ کیا جائے ہمارا کول سٹوریج کی جو فیسلٹی ہے وہ آم بروور کو مل جائے تاکہ آنے والے وقت میں یہ سنت دوبارہ ہمارے لئے منافع بکش بنے کشمیر نیوز میں فی الحالت نہیں آدھاب